معروف ادھکارہ، مزوان، ہدایتکارہ، پروڈیسر اور اہم ٹی وی نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ ماسی میں جب وہ ڈرامو کی ہدایتکاری کرتی تھی تب شوٹنگ میں خلال ڈانلی پر انہوں نے مرحوم شفی محمد شاہ کو ڈرامے سے ہی نکال دیا تھا سلطانہ صدیقی نے حال ہی میں احمد علی بٹ کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی سمیت کیریئر پر کھل کر بات کی سلطانہ صدیقی نے بتایا کہ ان کی پیدائش سندھ کے چھوٹے سے خاندان میں ہوئی وہ دس بہن اور بھائی تھے اور وہ چوتے نمبر پر تھیں ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان شروع سے ہی تعلیم یافتہ رہا ہے وہ ان کے تمام بہن اور بھائی دوران تعلیم میڈلز جیت کر لاتے تھے جبکہ وہ اور ان کی بہنیں اسپورٹس میں بھی اچھی کارکرتگی دکھاتی تھی انہوں نے بتایا کہ بہن اور بھائیوں کی نسبت انہوں نے جد شادی کی اور بحث 28 سال کی عمر میں ان کی طلاق بھی ہو گئی اور انہوں نے طلاق یافتہ زندگی کو چیلنج سمجھ کر گزارا اور آگے بڑھیں ان کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت ہی انہوں نے پاکستان ٹیلیویشن پی ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا اور طلاق کے بعد تینوں بیٹوں کی انہوں نے تنہا پرورش کی ان کی طلاق خاندان کی پہلی طلاق تھی لیکن اس کے باوجود خاندان والوں نے انہیں سپورٹ کیا سلطانہ صدیقی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی معروف صوفی گلوکار آبیدہ فربین کو سندھی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں گلوکاری کرنے کا کہا اور ان کی فرمائش پر ہی انہوں نے اردو زبان میں گلوکاری کرنا شروع کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہی مرہوم نازیہ حسن سے ٹی وی پر پرگرامات کی میزبانی بھی کروائی اور انہوں نے ہی انہیں بطور گلوکارہ متعارف کر آیا اور ان کے تمام شوز کو پروڈیوس اور ڈائریک کیا تینہ ثانی کے ساتھ ساتھ معروف گلوکار علی حیدر کو بھی انہوں نے ہی متعارف کروایا جبکہ دیگر بھی بڑے گلوکاروں کو وہی سامنے لائیں اور انہوں نے موسیقی میں بڑا کام کیا حالیہ دور پر بات کرتے ہوئے سلطانہ صدیقی نے شکوا کیا کہ اب ادھکار سیکھنے ہی نہیں چاہتے وہ ریحلسل تک نہیں کرتے جبکہ کوئی بھی وقت کی پابنتی نہیں کرتا اور پروڈیوسر اور ہدایتکار انہیں کچھ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں انہوں نے موسیقی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ پی ٹی وی میں ہدایتکاری کرتی تھی تو ایک دفعہ شوٹنگ کے وقت مرہوم شفی محمد شاہ ان سے کچھ دیر کے لیے اجازت لے کر گئے لیکن پھر واپس نہ آئے تو اگلے دن انہوں نے ادھکار کو ڈرامے سے ہی نکال دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوٹنگ میں خلل ڈالنے اور وقت کی قدر نہ کرنے پر شفی محمد شاہ کو نکالا لیکن مرہوم ادھکار نے ان سے معافی مانگی ان کے آگے ہاتھ چھوڑے لیکن پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہیں انہوں نے بتایا کہ شفی محمد شاہ پی ٹی وی کے جنرل مینجر جی ایم کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بھی ادھکار کو معاف کرنے کا کہا لیکن وہ اپنے فیصلے پر بزد رہیں اور شفی محمد شاہ ان کی عزت کرتے رہے انہیں بناتے رہے سلطانہ صدیقی کا کہنا تھا کہ ماضی میں جہاں ادھکار اپنے پروڈیوسر اور ہدایتکاروں کی عزت کرتے تھے وہیں ڈائریکٹرز بھی ادھکاروں کی عزت کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں رہا